پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی عدالت کے لیے کل کا دن اہم تھا ہمارے پڑوسی حریف ملک انڈیا کے لیے انڈیا نے تجربہ کیا کامیاب ہو گئے ہم بار بار تجربہ کرتے ہیں ناکام ہو جاتے پھر وہی تجربہ کرتے ہیں انڈیا بھی وہی تجربہ کرتا ہے جس میں ناکام ہوتا ہے مگر ذرا فرق ہے ہمارا تجربہ انسانوں کے اوپر ہے اور ان کا تجربہ سائنس پر ہے آج عمران خان کے خلاف جو سزا ہوئی تھی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے اس کے بعد پتا چل جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور فیصلہ آگیا ہوا ہے اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار ہی کیا جانا ہے عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہوا ہے لہذا عدالت جو مرضی فیصلہ دے عمران خان صاحب نے اتنا کچھ کر چکے ہیں اتنا کچھ کر چکے ہیں کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہے انکری لہذا ایک اور عدالت نے ایک اور عدالت نے عمران خان صاحب کو ایک اور سنگین مقدمے میں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے ان سارے معاملات پر یعنی انڈیا کا تجربہ ہمارے تجربات ہمارے تجربات تو کمال ہیں کبھی جڑا والا میں کبھی جوزف کالونی میں کبھی گوجرا میں کبھی کہیں کبھی کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے وہاں تو ہم سے زیادہ خطرناک اس طرح کی تجربے کیے گئے ہیں لیکن وہ کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے تجربہ جو ہم نے کیا وہ لندن کی گلیوں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے نا وہ کامیابی تجربے کی کامیابی لندن کی گلیوں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جی یہ سابق جو چیف جسٹس حاصل صحیف خوصہ صاحب تھے ان کی اہلیہ اور ان کے بچے ہیں وہ ویڈیو کیا ہے میں اس کو بتا جاتا ہوں ہم چلا رہی سکتے ہیں یہاں پہ ایک تو کوپی رائٹ کی ایشیوز ہوتے ہیں دوسرا اتنا گندہ اور غلیظ مواد چلانا نہیں چاہیے اس طرح کا وہ یہ کہ خاتون لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر وہاں پر اشارے کر کر کہتی ہے یہ پاکستان سے میں آئی ہوں ان کے اوپر ڈانت پھیجنے انہوں نے ہمارا پیسہ کھایا ہوا ہے یہاں بیٹھ کر آیا اشیال کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اور یہ پاگل خانہ ہے بیروں کا ملک ہے اور پھر وہ ان کے جو ساتھ بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دیفنیٹلی صحافی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی تو وہ صحافیوں سے علجتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ان سے مت تلجو یہ چاہل ہیں ان چاہلوں سے مت تلجو اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی جاہل وہ ہیں جو وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں یا وہ جو پاکستان سے ٹکٹ خرچ کر کے صرف اس دیوار کو دیکھ کر وہاں پر وہ ہاتھوں سے جو لانت وہ دینے گئے ہیں پیسے خرچ کر کے وہاں پر جو چوبیس گھنٹے نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تاکہ نواز شریف نکلے اور ہم چور چور کا نعرہ لگائیں پلتے وظائف پر ہیں وہاں پر وہ جو ملکہ کے وظائف اب تو ملکہ نے یہ بادشاہ بن گئے نا آگئے تو ان وظائف پر پلتے ہیں تاج برطانیہ کے اور باتیں سن لو ان کی تو اس کے متعلق پھر وہ نیلے پہ دیلا نون لیگ تحریک انصاف یہ دونوں کوئی کسی زمانے میں تو نون لیگ تحریک انصاف ہوا کرتی تھی پھر تحریک انصاف آئی تو نون لیگ بہتر لگنے لگ گئی تو کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے تک کوثر کازمی جنرلسٹ ہیں لندن میں ان کی تصویریں تھی مریم نواز کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ صافیوں کی تصویریں ہوتی ہیں صافی میل ملاقاتیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں صافی ہمارا کام ہے ہم کسی سے ملاقات کرنے میں ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کس سے ملاقات کر رہے ہیں کسی بھی لیگ کوئی بڑا سیاستدان ہو کوئی چھوٹا سیاستدان ہو کسی بھی شعبے سے یا کسی طرح کے معاملات سے تعلق ہو ہمارا کام ہے تو ان کی تصویریں پی ٹی اے کے لوگوں نے ان تصفیروں کو یہ کہہ کر وائرل کرنا شروع کر دیا کہ جہ جھمائیوں دلاوا رہے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو توشا خانہ میں سازاز ہونا آئی اور پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں نئی عدالتی تاریخ رکم ہو رہی ہے غیرہ آج ہو جائے گی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو وہ پی ٹی اے والوں نے شور مچایا اب یہ خاتون جو ہیں ان کی ویڈیو جب آئی تو نونگلیگ والوں نے ٹویٹر پر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ آصف سعید خوصہ جنہوں نے پاناما کا قضرہ عمران خان صاحب کو لاگڈاؤن اسلام آباد کے بعد کہ جی لے آئے ہم سن لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ ہیں ان کی اہلیہ نہیں ہے وہ نہ ان کی فیملی ہے ان کا کردار اپنی جگہ وہ جو عدالتی تاریخ میں رقم ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ ان کی فیملی نہیں ہے ایمی نا پروپیگنڈا کر کے کسی کی ٹھیک ہے آصف سعید خوصہ کا کردار ان کی فیملی کا کردار دو لگ لگ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ معاملہ تھا لیکن اب میں آتا ہوں جی ہم سندھی میں کہتے ہیں چندرو پنجابی میں کہتے ہیں چندرا اور انہوں نے چندریان وہ چندریان انڈیا والوں نے پہنچا دیا ادھر اپنے چاند پر چاند کے جنوب کتب میں انڈیا پہلا ملک ہے جس کا خلائی مشن جو ہے خلائی وہ جا کر وہاں پہ لینڈ کیا ہے کلکیا اور موڈی آگئے ہیں میدان میں موڈی کے دو چہرے ایک موڈی کے چہرے یہ ہیں کہ جی انڈیا سے جو خاص سوچ کے جو ہندو توا کی سوچ ہے اس سوچ سے کہ جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے لیکن انڈیا ایک سسٹم بھی ہے وہاں پر اس طرح کے تجربے بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ایک ہماری طرح مسئلہ نہیں معاملہ نہیں ہے یعنی چندریان کا یہ چوتھا تجربہ تھا یا تیسرا تجربہ تھا وہ پہنچے وہاں جا کر چوتھا ملک ہے دنیا کا جو چاند پر پہنچا اور پہلا ملک ہے جو جنوب کتب جہاں پر کہا جاتا ہے کہ پانی شانی سارا کچھ ہے اب سوچیں نا میں سوچ رہا تھا کہ جی اب کیونکہ آج کا جو دن ہے جو کچھ عدالت میں ہونے جا رہا ہے وہ ایک تجربوں کے نتیجے میں ہے نا اب وہاں وہ یہ تجربے کر رہے تھے ہم جب سے بنے پہلے تو میں پتہ نہیں تھا کہ آئین کیا ہوتا ہے تیہتر تک تو ہم کوئی آئین بنا کر توڑ دیتے تھے آئین بنا کر خود ہی توڑ دیتے تھے انیس سو تیہتر میں آئین بنا پھر وہ چار سالوں میں توڑ دیا مارسلہ لگ گیا انیس سو ستہتر میں ہم ملک بننے سے لے کے اب تک تجربے کرتے رہے پلٹیکل پارٹی بنانی ہے ریاست نے خود اداروں نے بنانی ہے اور ان تجربوں کا ہم بگت رہے کہ بنگلہ دیش جو جنہوں نے ظاہر ہے وہ تحریک آزادی سب کی تھی لیکن اس میں بڑا کردار تو پاکستان ونانے میں بنگلیوں کا تھا لیکن ان کو سمجھ آگئی تھی کہ یار یہ تجربے کرتے رہے ہمیں ان سے جان چھڑانی چاہیے وہ اکسیریت نے اقلیت سے یا اقلیت نے اکسیریت کو دھکے دے کر نکال دیا اکسیریت سے آزادی لی پھر اپنی اکسیریت کو دھکے دے کر نکال دیا بنگلہ دیش آج ہم سے آگئے ہے کیونکہ ہم تجربے کر رہے ہیں ہم تجربے کرتے بگوال جنرل ظاہر الاسلام کہ یہ دو پلٹیکل پارٹیز ہم نے دیکھ لی تھی ہم ان سے راضی نہیں تھی تو ہم نے کہا تھرڈ فورس ہونی چاہیے حمید گل کہ جی بینظیر کی طاقت پیپلز پارٹی اس کے پاس اتنی عوامی سپورٹ تھی کہ اس کے مدے مقابل ہم نے سوچا کہ ایک ہم الگ سے قوت بنائیں آئے جے آئے سرکار کا پیسہ لگا کر چلیں جی پھر عمران خان وہ جو ظاہر الاسلام اب کوئی تو تجربہ گلے پڑنا تھا بھائی پڑ گیا گلے اب وہ پھر مطلب ان کا چندریاں ہمارا چندرہ اب ہم اس چندرے کو بگت رہے ہیں پنجابی کا لفظ ہے ہم اس کو بگت رہے ہیں بھائی اس تجربے کو میں چندرہ تجربے کی بات کر رہا ہوں ہم اس کو بگت رہے ہیں ہتھا دیاں دیتیاں گنہ دندانا کھولنیاں پہن دیاں یا پھر سندگی کا آہوت میں اکثر سناتا ہوں کہ پنجے ہتھا جے پنجے وڑھے جو ویجنا تبیب اپنے آتے دیو گھاؤ کا زخم کا کوئی ویعد اور تبیب نہیں ہوتا بھائی وہ پھر ناسور بن جاتا ہے ناسور بن گیا ہویا یہ تجربہ تین سو سے کراس کر گیا ڈالر پیٹل تین سو کے قریب قریب پہنچا ہوا ہے آٹا لوگ سوچتے نہیں ہیں آٹے کے لیے ایک وقت تھا نا کہ لوگ سوچتے تھے کہ جی اب مرگ مسلم کیا سوچے چلے دال لوٹی کھا لیتے وہ بھائی دالیں پانچ پانچ سو کو کراس کر چکی ہیں یہ تجربے ہم نے جو کیا ہوئے اور تجربوں کا انجام یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارے ادارے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے کوئی جگہ عدالتیں بیٹھ کر آئین لکھ رہی ہوتی ہیں تجربوں کا انجام ہے عدالتیں آئین لکھ رہی ہوتی ہیں تری سٹے کا آئین لکھا تری سٹے کی تشریح کر کے عدالت نے آئین بنا دیا تیری قدر مہتمات کو ختم کر دیا گوڈ ٹو سی او کا نیا قانون متعارف کرایا گیا اب اس لئے آج امپورڈنٹ دن ہے کہ آج چیف جیسی صاحب پاکستان نے کل سماعت کی تھی عمران خان صاحب کی جو پیٹیشن تھی توشہ خانہ کی عدالت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف اور یہ کہ جی الیکشن کمیشن کا مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا اس عدالت میں جانا نہیں چاہیے تھا وہ سارا کچھ تو اس میں چیف جیسی صاحب جاتے جاتے اپیل والی سائٹ پہ چلے گیا اور چیف جیسی صاحب نے جو حکم جاری کیا وہ یہ کہ ابھی ہم مداخلت نہیں کر رہے عمران خان صاحب کو دی گئی سزا میں لیکن کل ایک بجے تک اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا چیلنج کی ہوئے عمران خان صاحب نے تین سال کی جج ہمائیون دلاور صاحب جن کے ساتھ نتی کیا جا رہا تھا پی ٹی اے والوں کے طرف سے مسلم لیگنون کے ساتھ اگر انہوں نے فیصلہ دیا تو ٹھیک ورنہ ہم فیصلہ دیں گے ہم فیصلہ کیا دیں گے سزا کے اوپر لیکن کوئی اور فیصلہ دے چکا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے وہ کوئی اور کون ہے آج چیف جیسیس اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتے عمران خان کی رہائی کا سزا کی موطلی اور زمانت کی منظوری کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے انصاف کے چاند کو چیف جیسیس صاحب نے خود گرہن لگا دیا ہے انڈیا چاند پہ پہنچا ہوا عمران خان کے انصاف کے چاند کو چیف صاحب نے خود ایسا گرہن لگا دیا ہے کہ اس میں اگر میرڈ پر بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا آرڈ روگا تو کوئی نہیں مانے گا نواز شریف نے کل ماری نا بڑک للکار کہ یہ چیف جیسیس عمران خان کو بچانے کے لیے ساری آئین اور قانون کو دعو پر لگا رہے ہیں نواز شریف نے کل اگر وہ نہیں رہا کرتے اگر وہ زمانت منظور نہیں کرتے تو چیف جیسیس آپ نے کہہ دیا کہ جی میں کروں گا تو بھی کوئی نہیں مانے گا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فورم پر مقدمہ پڑا ہوا ہے اپروپریٹ فورم پر اپیل پڑی ہوئی ہے وہ اپیل اگر چیف جیسیس آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اس کی سماعت کل ہونی ہے یا آج شام کستا ہم دیکھتے ہیں جواب لے کر یا جو بھی اسلام آدھائی کورٹ کے تو اس کے بعد دو بجے کیا چیف جیسیس آپ بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ جی میں نے عمران خان کی سزا محتل کر دی اور اپنا مقدمہ دوبارہ سے شروع ہوگا یا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے رہا غلط ہم سارا کچھ یہ کہیں کہ کون مانے گا کوئی نہیں مانے گا نا کیونکہ بطلب یہ پروپر طریقہ کار ہوتا ہے صدر مملکت جو ہے عارف الوی صاحب وہ کہتے ہیں جی میں نے زمانی حکم دیا تھا کہ جی مجھے یہ دونوں بالمنظور نہیں ہیں اوفیشل سیکریٹ اور دوسرا وہ آرمی ایکٹ والا مجھے قبول نہیں ہے لہٰذا واپس پہتے ایسے نہیں ہوتا چیف جیسیس آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی اسلام آدھائی کورٹ اگر فیصلہ کرے نہ کرے میں نے عمران خان کو رہا کر دیا کون مانے گا لہٰذا فیصلہ کہیں اور بھی ہو چکا ہوا ہے وہ فیصلہ عمران خان نے خود کیا تھا فیصلہ اب کبھی بھی کر لیں اثرات بعض اوقات دیر سے آتے ہیں اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے دلدل میں دھسنے کا بند گلی میں بند ہونے کا اور اپنا مستقبل اپنے ہاتھ سے تاریخ کرنے کا اپنے پاؤں پر کلھڑا چلانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا تو لہٰذا رہائی نظر نہیں آرہی عمران خان صاحب کہ آج جو مرضی فیصلہ ہو جائے خبر آئی ہے کل کہ جناب انزاد دشرت گردی کی عدالت نے کور کمانڈر ہاؤس جناہ ہاؤس لاہور اس پر حملے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے عدالت سے اجازت مانگی تھی اپنا ڈی آئی جی پولیس ڈی آئی جی انویسٹیکیشن نے عدالت اجازت دے دی ہے انصاف کے دشرت گردی کی پہلے عمران خان کو گرفتاری سے روکا جاتا تھا اب عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے پہلے سات آٹھ نو مقدمات میں عمران خان صاحب کی جو زمانتیں تھی وہ خارج ہو چکی ہوئی ہے اب کیا ہوگا ظاہرے گرفتار ہوں گے جب گرفتار ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اگر آج چیف جسس صاحب کہہ بھی دے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں زمانت منظور کر لی گئی ہے تو عمران خان صائفر کے مقدمے میں پہلے گرفتار اس مقدمے میں گرفتار اس کے علاوہ کوئی آٹھ نو اور مقدمات ہے جن میں عمران خان صاحب کی زمانتیں مسترد ہو چکی ہوئی ہیں یا خارج ہو چکی ہوئی ہیں عمران خان صاحب رہا تو نہیں ہو سکیں گے لہٰذا عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کہیں اور ہے ہو رہا جو کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اب وہ اعلان اس کا کوئی اور کر رہا ہے ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ اپنی وسیعت لکھ کر چلے جاتے جس طرح عمران خان صاحب نے ویڈیو کہتے ہیں جی میں نے بنا کر رکھ چھوڑی ہے باہر اور اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر وہ ویڈیو بن دریام پر آ جائے گی تو بلکل اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مستقبل کا اپنے قانونی مستقبل کا فیصلہ خود کیا تھا وہ اب اعلان اس کا کوئی اور کر رہا ہے تو لہٰذا مستقبل قریب میں عمران خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا موجزہ ہو جائے کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیل ہی آ جائے جس سے عمران خان صاحب کہ باہر آنے کے امکانات پیدا ہوتا ہوں ورنہ عمران خان صاحب یہ وہ تجربہ ہے جو ہمارے والوں نے کیا تھا یہ ہمارے والوں کے گلے پڑ گیا تو لہٰذا ہمارے والوں نے سوچا کہ اس کو اور اڑان دینے سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر لو اڑان بڑھنے والے چاند پر چلے گئے اب تک ہی لیتنا ہی